حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نور یہ رکو پر رہے ہیں نجاشی کے سامنے نجاشی کی اسمبلی لگی ہوئی ہے بادشاہ کی اسمبلی لگی ہوئی ہے بادشاہ بھی رو رہا ہے اس کی اسمبلی بھی رو رہی ہے نجاشی کے دربار میں پیش ہو گئے یہ صحابہ کرام کی جمعہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں پیش ہو گئی نجاشی بادشاہ کا ذابطہ تھا ان کے پاس جو بھی پہلے آتا اس کو سجدہ کرتا یہ سجدہ تعظیمی تھا حضور پانک علیہ السلام کی شریعت سے پہلے یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو سجدہ کروایا وہ سجدہ بھی سجدہ تعظیمی تھا جو پہلے شریعتوں میں جائز رہا حضور کے آنے تک یہ ہے سجدہ آپ سے پہلے جائز رہا سجدہ تعظیمی ایک سجدہ عبادت کے لیے ہوتا ہے عبادت کے طور پر سجدہ اللہ کے لیے مگر سجدہ تعظیمی بھی ہوتا تھا جو غیر کو بھی کیا جا سکتا تھا پہلے لیکن حضور پانک علیہ السلام کے شریعت میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میری شریعت میں اگر میری شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کر لیا کریں مگر اللہ پاک نے میری شریعت میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا ہے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ تو جب بنتا ہے جب بندہ سجدے میں گر کے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہے تو پھر بنتا ہے سجدہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اس جھکنے کا نامی سجدہ ہے اگر کسی نے نماز کے اندر سجدہ کیا اور اس نے سبحان ربی العالی نہیں کہا سبحان ربی العالی نہیں کہا تو کیا اس کا سجدہ نہیں ہوا سجدہ پھر بھی ہو گیا ہے کیونکہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہنا سنت ہے سجدے کی اندر اور فرض سجدہ یہ ہے جو پیشانی کو لگانا ہے سبحان ربی العالی نہ بھی کہو سجدہ پھر بھی ہو جاتا ہے اس جھکنے کا نامی سجدہ ہے جو حرام ہے اللہ کے علاوہ سبحان ربی العالی کہنا سنت ہے یہ کہنا بہت اچھی بات ہے نبی کہا سیدہ پھر بھی ادا ہو گیا فرض پھر بھی ادا ہو گیا حضور پاک علیہ السلام نے آپ نے فرمایا میری امت میری شریعت کے اندر اب سیدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا کیونکہ سیدہ تعظیمی میں شرک کا شباہ ہے یہ بھی منع ہو گیا اب کسی نبی نے نہیں آنا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام نے اس چیز کو بھی ناجائز قرار دی دیا جس سے شرک پیدا ہو سکتا تھا صحابہ کرام باشا نجاشی کا دربار ہے لوگ جو بھی آتا اس کو سیدہ لوگ اس کو سیدہ کرتے پھر اپنی بات پیش کرتے یہ صحابہ کرام کی جماعت جنہوں نے پیدے ہی مشورہ کر لیا تھا کہ ہم نے نجاشی کے دربار میں سیدہ نہیں کرنا کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے سجدے کو حرام قرار دے دیا ہے ہم ویسے ہی جا کھڑے ہوں گے دربار میں ہم سجدہ نہیں کریں گے یہ صحابہ کرام نجاشی کے دربار میں پہنچے اور نجاشی کے دربار میں جا کے کھڑے ہو گئے سجدہ نہیں کیا وزیروں نے اور مکہ کے مکہ سے جانے والے کافروں نے کہا دیکھ لیا بعض شاید سلامت آپ نے ان لوگوں کو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ بڑے بے عدب ہیں یہ بڑے غستاق ہیں انہوں نے آپ کچھ سجدہ بھی نہیں کیا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ دربار میں آکے کیسے کباشا کے سامنے پیش ہونا ہے انہوں نے آپ کچھ سجدہ بھی نہیں کیا ہے ہم آپ ہم آپ سے پہلے ہی کہہ رہے تھے آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے بغیر سنیں آپ کو انہوں نے سجدہ بھی نہیں کیا بادشاہ نجاسی نے کہا کہ جعفر صاحب آپ نے سجدہ نہیں کیا مجھے میرے دربار میں جو بھی آتا ہے سجدہ کرتا ہے آپ پیسے ہی آگئے جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ انخو نے اشارت فرمایا کہ بادشاہ سلامت ایسا ہی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم بھی کبھی سجدہ کیے کرتے تھے اوروں کو ہم بھی غیروں کو سجدہ کیے کرتے تھے مگر بادشاہ سلامت جب سے ہمارے نبی آئے ہیں جب سے ہم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑا ہے جب سے اللہ پاک نے ہماری طرف ہمارے نبی کو مبعوث فرمایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام قرار دے دیا ہے ہم نے آپ کو سجدہ اس لئے نہیں کہا کہ اب ہم حضور کے ہو گئے اب ہم نے حضور کا دین مان لیا اب ہم نے حضور پاک اللہ علیہ وسلم درہ مصطفہ پہ جو آتا ہے یارو جو حضور کا ہے درہ مصطفہ پہ جو آتا ہے یارو وہ دردر پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے ہم حضور کے ہو گئے اب کبھی ہم کرتے تھے سجدے کبھی اس مورتی کے سامنے کبھی اس مورتی کے سامنے کبھی اس دھیری کے سامنے کبھی اس دھیری کو سلام کبھی اس دھیری کو سلام کبھی کرتے تھے ہم مگر ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں سارے سجدوں سے چھڑا کے اللہ کے سامنے جھکا نہ سکا دیا ہے اب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو صدا نہیں کرتے درے مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ دردر پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے نبی کا ہے فرما کرو عبادت خدا کی وہ شیطہ کو اپنا بناتا نہیں ہے نبیوں نے توہید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہاں خدا کے سوا کوئی تاتا نہیں ہے اگر یہ اوروں کو جھکنا ہی ہوتا تو لڑائی بنتی ہی نہ اگر میرے نبی کافروں کی تھوڑی سی بات کو ہی مان لیتے تو جھگرا تو ختم تھا جھگرا تو یہی تھا جھگرا تو یہی تھا کہ اللہ کے سوا خدا کے سوا کوئی تاتا نہیں ہے اسی بات کے لیے تو نبیوں کو مارا گیا اسی بات کے لیے تو میرے نبی کو زخمی کیا گیا اسی بات کے لیے تو صحابہ کو صدایا گیا باشا سلامت پہلے ہم صدی کرتے بڑے صدی کیے مگر اب ہم اللہ کے علاوہ کسی کو صدی نہیں کرتے ہیں اس لیے اس لیے ہم نے آپ کو صدی نہیں کیا جو سچ ہوتا ہے سچ جو سچی بات ہوتی ہے وہ اگلے پہ اثر کرتی ہے تو اتنی سی بات سے وہ سمجھ گیا کہ ٹھوس بندے ہیں یہ ٹھوس لوگ ہیں ایسے ہی نہیں بادشاہ صلاح بادشاہ نجاسی نے کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم میرے ملک میں کیوں آئے ہو مکہ کی کون چھوڑ کے آئے مکہ کو اور یہ تمہارے پیچھا کرنے بھی آگئے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ تم فسادی ہو انہوں نے مجھے یہ کہا ہے آکے کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں اور یہ تمہارے ملک میں فساد کریں گے یہ تمہارے ملک میں نقصان کریں گے اور تم ایسے ہو تم ایسے ہو تم بدعمل لوگ ہو نہ تم ہمارا دین مانتے ہو نہ تم ان کا دین مانتے ہو تم نے کوئی اور نیا ہی دین بنا لیا ہے ان تمہارے اوپر ہی الزامات ہیں تم بتاؤ تم میرے ملک میں کیا لینے آئے ہو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے انشاءت فرمایا بادشاہ ہم اس لئے آپ کے ملک میں آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہمارے اوپر مہربانی فرمائی ہمارے اوپر کرم فرمایا اللہ پاہنے خوفا مایا لقد من اللہ علی المؤمنین البعص فیہم رسولا ارے دنیا والو ہم نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لئے جو میں نے اپنا آخری نبی بھیجا ہے ہم نے یہ تم پر احسان فرمایا اے بادشاہ سلامت ہم ڈوبے ہوئے تھے جہالت میں لوگ ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے اے بادشاہ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے ہمارے اندر سے امانت داری دیانت داری ختم ہو گئی تھی ہم بات بات پہ لڑائی اور جھگڑا کرنے والے تھے ہم بتوں کی پوجا کرنے والے تھے ہم نہ جانے کتنوں بتوں کے سامنے جھگنے والے تھے ہم نہ جانے کتنی درختوں کو جھگنے والے کتنی دھیریوں کو سلام کرنے والے تھے ہم ہمارے اندر سے دیانت داری امانت دردی اور خدا ترسی ختم ہو گئی تھی لڑنے اور جھگڑنے بالے تھے ہم لوگ ہمیں رہنے اور سہنے کا ڈھنگ نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ احسان فرمایا اللہ پاک نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لئے ایک نبی بھیجا جس نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لئے اس نبی کو بھیج دیا حادی عالم رہبر عالم امام الانبیاء حبیب کبریاء ساقی کوسر شافی محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا انہوں نے ہمیں اللہ کا تعروف کرایا انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنی اخلاق کو اچھا بنانا ہے سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا دیانت داری امانت داری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے بڑوں کا اعترام کرنا ہے چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے پڑوسیوں کو ستانا نہیں ہے رشتے داروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے رکھنے ہیں خندہ پیشانے کے ساتھ ملنا ہے ہر بندے کو اپنے سے اچھا سمجھنا ہے اور سلام میں پہل کرنا ہے ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا حاجت روا نہیں ہے اللہ کے سوا ہمارا کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی پگریاں بنانے والا نہیں ہے اے لوگو ہمارا خالق بھی اللہ ہے ہمارا مالک بھی اللہ ہے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے لوگو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے اے میرے اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اے ہمارے بادشاہ ہم نے اس نبی کی بات کو مان لیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور ہم اب اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھگتے اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہم نے اپنی اخلاق کو اچھا بنا لیا ہم نے اپنے رب کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہم نے دیانت داری امانت داری سچائی کو اپنایا تو اے ہائے بادشاہ جب ہم نے ایسا کیا ان لوگوں نے ہم ہم کو مارا ہم پہ ظلم ڈھائے ہمارے نبی کا خون بہایا ہمارے نبی کو ستایا ہمارے بندوں کو انہوں نے مارا ہمارے بندوں کو انہوں نے آگوں کو آگ کے انگاروں پہ ڈال دیا دھوپ میں کرمی میں تپایا اور ستایا ہمارے ساتھ زیادتی کی ہمارے ساتھ انہوں نے ظلم کیا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کہا اے میرے صحابہ حفشاہ کا بادشاہ نجاسی بہت اچھا آدمی ہے اس کے ملک میں کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوتی اس کے ملک میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی اے ہمارے بادشاہ ہمیں ہمارے نبی نے آپ کے ملک میں بھیجا ہے کہ تاکہ ہم امن و سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکیں ہم فساد کرنے نہیں آئے یہاں ہم تمہارے ملک میں بدم نہیں پھیلانے نہیں آئے ہم تو اس لئے آئے ہیں تاکہ تیرے امن والے شہر میں ہم بھی امن کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکیں ہم پہلے ہمیں جینے کا ہمیں ڈھنگ ہی نہیں تھا ہمارے نبی نے ہمیں جینے کا ڈھنگ بتایا عدب اور احترام کی کوئی چیز نہیں تھی ہمارے نبی نے ہمیں عدب اور احترام بتایا شر کیا کہتا ہے حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سر آفری نشپا کیا مطلب زندگی گزارنے کا ڈھنگ مل گیا زندگی کیسے گزاری جاتی ہے وہ راز مل گیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے سر آفری نشپا گیا کہتا ہے راز کو حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجے چہروں کا زندگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیمہ اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر حضور آئے تو سروں کو نگاہ مل گئی آخر یتیمہ اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر ورنہ کس کہاں تھے حقوق کہاں تھے حقوق اللہ آج لوگ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق عورتوں کے حقوق ارے عورتوں کو حقوق تو جو نہیں ملتے تھے وہ تو ہمارے نبی نے دلائے ورنہ اس بیچاری عورت کے کوئی حیثیت نہیں تھی اس زمانے میں اس کے تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس کو اس در دلائی ہمارے نبی نے اس کے حقوق تو دلائے ہمارے نبی نے کہ یہ تیری ماں ہے تو تیرا اس کے قدموں کے نیجے جنت ہے تیری بہن ہے تو تیری عزت ہے تیری بیوی ہے پھر بھی یہ تیری عزت ہے اس کا احترام تو ہمارے نبی نے بتایا ورنہ اس کا تو اس کا تو کوئی مقام نہیں تھا آج کہتے ہیں عورت کا مقام اور عورت کے حقوق اس آج بے حیائی کے نام حقوق رکھ دیا ہے بے حیائی کا نام حقوق تو جو حق تھا وہ تو ہمارے نبی نے دلایا اس کو تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ کے سامنے اس ساری بات رکھی کہ جب ہم نے اُت دین کو مانا تو انہوں نے ہمارے ساتھ زیادت دیکھی ہمیں انہوں نے مارا ہمیں انہوں نے ستایا تو ہمارے نبی نے آپ کے ملک میں بھیجا ہے کہ ہم آپ کے ملک میں آکے تاکہ امن کے ساتھ ہم اس کی عبادت کر سکیں تو بادشاہ تو ایک امن پسند آدمی تھا ایک جانت دار عیسائی تھا عیسائی تھا لیکن پڑھا لکھا ہوا تھا پورا اپنے مذہب کا پوری داڑی تھی اس کی بادشاہ تو ہوتا ہی ایسا ہے اور حضور سے پہلے وہ ہی مذہب صحیح تھا بادشاہ تو مسلمانوں کا ہوتا ہی ایسا ہے جو پورے شریعت سے واقف ہو جو بادشراہ ہو اسلامی قوانین کو جانتا ہو اس کے پاس کوئی بھی فیصلہ آئے تو وہ اسلامی قانون کے مطابق وہیں فیصلہ کر دے اور پھر کتنا ہے سمجھدار کافروں کی یہ کوشش تھی کہ بغیر ان کو سنے لے جائیں ان کو لیکن انہوں نے کہا نہیں میں پہلے میں ان کو سنوں گا پہلے ان کو سنوں گا پھر فیصلہ کروں گا حضرت لکمان نے بہت سی نصیتیں کی اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹے کو بہت سی نصیتیں کی حضرت لکمان نے اور یہ بھی ایک نصیت کی تھی کہ بیٹا اگر کوئی تیرے پاس اپنی ایک آنکھ نکال کے لے کے آتا ہے ایک آنکھ نکال کے ہاتھ پر رکھی ہوئی ہے وہ تیرے پاس آتا ہے کہ فلان بندے نے میری آنکھ نکال دی ہے مجھے انصاف دلا دو تو تم جب تک کوئی فرائے قائم نہ کرو جب تک کہ اگلے کی بات بھی نہ سن لو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آنکھ دکھا رہا ہے اگلے کی دعا کے نکال کے آیا ہو جب تک اگلے کی بات نہ سن لو کوئی رائے قائم نہ کرو ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے مکرو فریب کر رہا ہو جیسے یہ کر رہے تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بس ساری بات جب سامنے رکھی بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بندے اہم بندے نہیں ہیں توحید پرست ہیں پکے آدمی ہیں مذہب کو وہ بھی جانتا تھا وہ بھی جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے اگرچہ ان کے مذہب میں گڑھ وڑھ ہو گئی تھی اچھا بادشاہ نجاسی نے کہا کہ حضرت جعفر ایسا وہ جو قرآن تمہیں اس نے پڑھ کے سنایا ہے وہ ذرا قرآن پڑھ کے تو سناو تاکہ میں سمجھوں آیا وہ کلام سچا ہے یا کہ نہیں ہے وہ قرآن ہے تمہارے پاس وہ اس کا کوئی رکو کوئی صورت پڑھ کے تو مجھے سناو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں سناتا ہوں آپ نے فرمایا پڑھو رہنے کا اعوذ باللہ من الشیطان سورہ مریم کی تلاوت فرمائی عیسائی حضرت مریم کہترام کرتے ہیں عیسائی حضرت مریم کو بارے میں خدا کا کہتے ہیں خدا ہیں عیسی بھی خدا مریم بھی خدا اللہ بھی خدا تین خدا ہیں سورہ مریم کی تلاوت فرمائی زکر رحمت رب کا عبدہو زکریہ اید نادا ربہو نداء خفییا قال رب انی وحن العزم منی وشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائی کا رب شقیع وانی خفت الموالی من ورائی وقالت امرأتی عاقرہ فحبلی من لدن کا ولیہ یری سنی ویریس من آل یعقوب وجعلہ رب رضی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی سورہ مریم کی تلاوت فرما رہے ہیں سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی ہے میں نے پڑھا آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ اس میں کیا ذکر ہو رہا ہے مگر وہ سن بھی رہا تھا سمجھ بھی رہا تھا کہ کیا تذکرہ چل رہا ہے اس میں وہ بادشاہ سمجھ بھی رہا تھا کہ کیا ذکر ہو رہا ہے سورہ مریم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ذکر رحمت رب کا عبدہو زکریہ ارہے دنیا والو اس سورہ مریم کے اندر سورہ مریم کے اندر تذکرہ ہے اللہ کی اس رحمت کا جو اس کے بندے حضرت زکریہ رسلات و اسلام پر ہوئی ذکر و رحمت رب کا عبدہو زکریہ اس سورہ کے اندر تذکرہ ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو رحمت حضرت زکریہ رسلات و اسلام پر ہوئی ازنادہ کون سے رحمت ازنادہ رب ہو نتا انخفیہ اللہ پاک فرما رہے ہیں دنیا والو وہ وقت بھی یاد کرو حضرت زکریہ علیہ السلام جب بوڑے ہو گئے بال جب سفید ہو گئے ہڈیاں کمزور ہو گئیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ پاک سے آہستہ آواز میں دعا مانگ رہے ہیں ازنادہ رب ہو اللہ کے نبی نے مشکل میں کس کو پکا رہا ہے اللہ کے پیارے نبی کس کو پکا رہے ہیں بڑے ہو گئے اولاد نہیں ہیں بڑھا پے میں کس کو پکا رہا اللہ کو اللہ پاک نے یہ سارے واقعات اس لئے قرآن پاک میں نکل فرمائے تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ میرے نبیوں کو بھی دیکھ لو جب میرے نبیوں کو بھی مشکل آئی تو مجھے ہی پکا رہا ہے ازنادہ رب ہو ندان انخفیہ آہستہ آواز میں پکا رہے ہیں آہستہ آہستہ اپنے رب سے کچھ کہہ رہے ہیں کیوں آہستہ پکا رہا اس لئے کہ بیٹا مانگنے لگے ہیں بڑھا پے میں اگر میری بات کو کوئی دوسرا سنے گا تو مزاگ کھڑائے گا کہ بڑھا پے میں بیٹا مانگ رہا ہے قَالَ رَبِّ انِّي وَحَنَ الْعَزْمُ مِنِّي وَشْتَانَ الْرَأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَقِعًا کیا کہا تھا اپنے رب کو اے میرے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اے اللہ میرے بال سفید ہو گئے اے اللہ بڑھا ہو گیا ہوں بڑھا لیکن یا اللہ میں تیرے در پہ آ کے تُس سے دعا مانگ رہا ہوں یا اللہ اس لئے مانگ رہا ہوں کہ تُو اپنے در سے خالے نہیں لوٹاتا تُو اپنے سے مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا وَلَمْ أَكُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَقِعًا اے میرے اللہ تیرے در سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِ وَقَانَتِمْ رَآتِي عَاقِرًا فَحَبْلِ مِلَّدُنْ قَبْلِ اے میرے اللہ میں بڑا ہو گیا کمزور ہو گیا یا اللہ جو میرے بھائی ہیں میرے رشتے دار تعلق والے ان پہ ان پہ مجھے اعتماد نہیں کہ میرے جانے کے بعد وہ تیرا دینی سلسلہ جاری رکھیں گے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مجھے اپنے وارثوں پہ اعتماد نہیں میرے بھائی تعلق و رشتہ والے بھتیجے مجھے ان پہ اعتماد نہیں ہیں کہ میرے جانے کے بعد وہ تیرے دینی سلسلہ کو جاری رکھیں گے اس لئے میرے اللہ یری سنی و یری سمن آلی ہاں و کانت امراتی آکرن فَحَبْلِ مِلَّدُنْكَ وَلِيَا اے میرے اللہ میری بیوی باندھ ہو چکی ہے وارثوں پہ اعتماد نہیں بیوی باندھ ہو چکی ہے اولاد کوئی نہیں اس لئے میرے اللہ میں بڑھا پے کے اندر تیرے دین کی خط تاکہ میرے جانے کے بعد یہ تیرا دینی سلسلہ چلتا رہے مجھے ایک بیٹا تا فرما دے فَحَبْلِ مِلَّدُنْكَ وَلِيَا مجھے وارث تا فرما جو میرا وارث بن جائے یری سنی میرا وارث بن جائے وَيَرِسُ مِنْ عَالِيَا اے میرے اللہ جو آجو یاکوب علیہ السلام سے دین چلا ابراہیم علیہ السلام سے دین چلا ہم تک پہنچا یا اللہ ایک بیٹا تا فرما جو سارے چلے ہوئے دین کا وارث بن جائے یا اللہ میرے جانے کے بعد وہ تیرے دینی سسلہ کو چلاتا رہے آگے پھیلاتا رہے تاکہ یہ تیرا دین مٹے نہ وَجَعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا اے میرے اللہ بیٹا مجھے ایسا تا کرنا جو تجھے پسند بھی ہو جو تجھے اچھا بھی لگے تجھے پسند بھی ہو اے میرے اللہ مجھے بیٹا تا فرما یہ آیات ابھی باقی ہیں رکو ابھی باقی ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ نجاشی کے سامنے یہ قرآن پر رہے تھے جس کا میں نے ترجمہ آپ کو بتایا کیوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان آیات کے اندر کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا یہ ہے وہ تذکیرہ جو حضرت زکریہ علیہ السلام کا جو میں نے اپنے نبی پر رحمت کی تو بہر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پر رہے ہیں اور دعا جو مانگی جا رہی تھی آگے قرآن چل رہا ہے اللہ پاک نے اپنے زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَابِ نِسْمُهُ يَحْيَا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبُلُ سَمِيعَ اے میرے زکریہ میرے نبی تو نے مجھ سے مانگا ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے تمہیں خوش قبری ہو تمہیں بشارت ہو میں تجھے بیٹا تا کرنے والا ہوں بیٹا تا کرنے والا ہوں اور میں نے نام بھی ہم نہیں رکھ دیا نِسْمُ اِسْمُهُ يَحْيَا اس کا نام یہ حیاء ہوگا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيعًا اے اللہ پاک فرما رہے اے میرے زکریہ ہم نام بھی ہم نہیں رکھ دیا بیٹا بھی ہم دیں گے تجھے نام بھی ہم نے رکھ دیا نام بھی ایسا رکھا ایسا نام کا بچہ کبھی پہلے آیا ہی نہیں ایسا نام رکھ دیا میں نے اس نام کا بچہ پہلے کوئی تھا ہی نہیں لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيعًا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رکوب پڑھ رہے ہیں نجاشی کے سامنے نجاشی کی اسمبلی لگی ہوئی ہے بادشاہ کی اسمبلی لگی ہوئی ہے بادشاہ بھی رو رہا ہے اس کی اسمبلی بھی رو رہی ہے قرآن سن کے بادشاہ بھی رو رہا ہے اتنا رو رہا ہے بادشاہ قرآن سنتا گیا روتا گیا لکھائے کہ داری تر ہو گئی داری بادشاہ نجاشی کی تر ہو گئی یہ داری اس وقت کی ہے یہ سارے نبیوں کی سنت ہے جو پہلے بھی دیندار لوگ تھے یہ داری وہ بھی رکھتے تھے داری ہر نبی کی سنت ہے اس نے فرمایا اپنے نبی نے موچوں کو چھوٹا کراؤ اور داری کو بڑھاؤ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنانا چاہیے کم سے کم تاکہ ہماری شکل تو اپنے نبی سے مل جائے عمال میں تو جیسے کیسے بھی ہیں لیکن ہماری شکل صورت تو اپنے نبی جیسے بن جائے تو بہرحال داری تر ہو گئی اس کی روتے روتے لیکن ابھی قرآن باقی ہے ابھی قرآن باقی ہے ٹائم پورا ہو گیا اگل جمعہ میں یہاں سے آگے بات کریں گے کہ یہ بہت لمبا واقعہ ہے جو کچھ کہا سنا گئے اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی تفیئی سے اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی تفیئی سے